کیا ہوگا پندرہ جون کے بعد تیس اکٹوبر دوہجار تیس تک کیتو گریک ایسا فل دیں گے آپ کو ہیں تو اکیلے اور راہو کے سامنے کھڑے ہیں گروہ کے سامنے کھڑے ہیں اب یہاں پر پرستیتیاں بدل جائیں گے بدلتی ہوئی پرستیتیوں کا جو پرباب ہے آپ کے جیون میں کس روپ میں پڑے گا یہ آج میں آپ کو جان کرے دوں گا اس لئے ویڈیو کو پورا سنیں اور انتر تک سنیں تب ہی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو اور سمجھنے کو مل سکتا ہے انے تھا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے دوستو جوتش ایک پروپر ویجیان ہے گرہوں پر آدھاریت ویجیان ہے اس کو کیول سمجھنے کی آوشکتہ ہے کیتوگر ہے تولا میں ہیں اچھی جگہ ہیں اپنے مطر کے گھر ہیں اس گھر میں ان کو بلتوں ملتا ہے طاقت بھی ملتی ہے مجبوطی ان کو پردان ہوتی ہے آج کیسے ویڈیو میں میں سب سے پہلے آپ کو میس راشی سے افغد کرانا چاہوں گا کیسے یہ آپ کو دھنلاب دے سکتے ہیں کونسی راشیوں کو بہت اچھا پیسہ دے سکتے ہیں یہ ہم سارا ابھی آپ سے ڈسکس کریں گے اور دھیرے دھیرے فل کو آگے بڑھانا شروع کریں گے ہمارے انسٹا سے یوٹیوب سے فیس بک سے جڑے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد آوار وکت کرتا ہوں اور اب میں پرارم کرتا ہوں ویشے کو اور سب سے پہلے بات کرتا ہوں میس راشی سے یہ وشیش فل ہے کےتو کا جو کی پندرہ جون سے تیس اکٹوبر تک اپلیکیبل رہے گا اس میں میس راشی والوں کے لیے تیس اکٹوبر تک جو سابدھانی ابرتنی ہے وہ بتا دیتا ہوں ایک تو استری سے اور پریوار سمبندی آپ کو کوئی چنتہ برابر بنی رہے گی اب جو باقی کے گرہیں ہیں ان کا ٹرانزٹ ہوتا ہے تو کم زیادہ ہو جاتی ہے جیسے میں نے اور گرہوں کے فل کے بارے میں بتایا با ٹیکن جنرل بات کروں تو کیتو گرہ آپ کو اپنے لوگوں کے مادیم سے کچھ چنتہ دیتے رہیں گے اور کسی وشیش نکٹ بندھو سے آپ کا کوئی الگاب ہو سکتا ہے جس کو ہم ویمنس سے بھی کہتے ہیں یعنی کہ کوئی دھوکہ مل سکتا ہے اس بات کا آپ کو دھیان رکھتے ہوئے چلنا ہوگا کیونکہ کیتو دیو سپتم بھاپ میں ہے میش راشی سے تو اس لئے اسطری اور کسی پریے ویکتی پاریواری ویکتی کا میں نے ہاں پر نام لیا اب میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا برشب راشی کے لیے تو برشب راشی سے ان کا جو گوچر ہو جائے گا وہ چھٹے بھاپر ایسی استطی میں ایک آپ کو ایڈوانٹیج بہت اچھا ملے گا اور وہ ہے کہ آپ کے نج پروشارت سے آپ کے نج پراکرم سے آپ کی جو آئے کی جو سادن ہے وہ بڑھیں گے آپ کو دھنلاو کے افسر پرابت ہوں گے بگڑے ہوئے کاریوں میں سدھار ہوگا اور سب سے اچھی بات کہ کوئی آپ کو گوڈ نیوز یعنی کی شب سماچار مل سکتے ہیں اس لیے جو برشب راشی کی میں نے چرچہ کری اس پر ایک وشیش نوٹ آپ دال سکتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ کافی زیادہ لابدائک رہے گا اس میں آپ کو اچھا خاصا دھنلاو بھی برابت ہو سکتا ہے اور جو شتروب ہے اس سے بھی آپ مکت ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ابھی میں کرک راشی کی بات آپ سے کر رہا ہوں مِتھون کے بھی کروں گا ابھی پر پہلے کرک والے سن لیں آرثک پریشانی آرثک جی ہاں اس کے کارن آپ کو تکلیف ہوگی کیونکہ یہ سبتم بھاپ پر گوچر ہے ان کا ماں کا سواست کا دھیان رکھنا پروپٹی سے ریلیٹیوڈ تھوڑے دکت آئیں گی اور گھرے لوں جو جنجٹ جھگڑے باجی ہوتی ہے یہ یہاں پر بڑھ جائے گی ایک اشانتی کا جو واتاورن ہے وہ آپ کے جیون میں دیکھنے کو ملے گا اور گزارے یوگ یہ جو آئے کے سنسادن ہیں وہ آپ کو پرابت ہوتے رہیں گے ایسا آپ کے گوچری ایستیتی یہاں پر دکھائی پڑ رہی ہے اب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں مِتھون راشی کے وشے میں آپ کی راشی کے سوامِ بُدھ ہے کیتو کے ساتھ ان کا ایسا کوئی خاص بیوار تو نہیں ہے جس وجہ سے اب مِتھون راشی سے جو ان کا گوچر ہے وہ پنچم باپ پر ہو جائے گا تو سنتان سمبندی جو کسٹ ہے وہ یہاں پر دکھائی دے گا من تھوڑا شانت ہوگا وہ کم ملیں گے کیونکہ ڈگری کلی اب دھیرے دھیرے جو کیتو ہیں راہو ہیں وہ مرت عوستہ کی طرح بڑھ رہے ہیں آگے کی عوستہ کی طرح بڑھ رہے ہیں اس وجہ سے لاب ضرور کم ہوگا خرچوں میں بھردی عوشے ہوگی یہ بھی میں آپ کو کہہ دینا چاہتا ہوں اس لئے گپت روپ سے چنتاؤں سمکت رہنی کی عوشتہ ہے زیادہ کسی بات کو دل سے نہیں لگانا چاہے سنگرہ شیوالو آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آشا کے انکول یعنی جتنی آپ کو امید تھی آپ کو پراکت ہوگی سفلتہ پراکت ہوگی بگڑے ہوئے کاریوں میں جن کاریوں کو لے کر کہ آپ بہت ایفرٹس ڈال رہے تھے بہت دنوں سے ڈال رہے تھے وہ سارے جو ایفرٹس ہیں آپ کے صدھ ہونے شروع ہو جائیں گے پرنتو آپ کو شاریرک روپ سے کشت رہے گا اور ساتھ میں نکٹ مندو سے تناب بھی آپ کی پتریکہ میں مجھے بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اب میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا طولہ راشی اور طولہ راشی میں یعنی کہ سہم آپ کے شریر پر براج مان ہو جائیں گے تو ایسے میں صبح میں گصہ ایریٹیشن آرثک پریشانی کچھ رکاوٹیں آنا شاریرک روپ سے آسوست ہونا اور ساتھ میں استری اور ویب پرش ان کے آپسی جو سمبند ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں لب لائف میں آپ کے ڈسٹرمنٹ سکتی ہے اور بنتے ہوئے کاریو میں کچھ وگن بادھا اتپن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس لئے تھوڑا دھیان رکھتے ہوئے آپ کو آگے چلنا چاہیے کنیا راشی جو ہے اس کے سوامے بدھ دوتے ہیں تو اس لئے یہاں پر یہ کیتو نشچے طور پر ویرت کی دوڑ بھاگ تو کرائیں گے زیادہ مطلب ایفرٹس دلوائیں گے آپ سے اس کے بعد آپ کو لاب پرابت ہوگا اس کے علاوہ لاب بھی تھوڑا کمی ہوگا اور خرچوں کی ادھکتہ آپ کے تناب کا کارن بنے گی تھوڑا دھیان رکھیں سواست کا شارعی روپ سے بھی دھیان رکھیں کیونکہ دھن کے گھر میں ان کا گوچر ہے کنیا راشی سے اس وجہ سے یہ پریشان مانسک روپ سے بھے بھرم اتپن کر دیتے ہیں ورشک راشی منگل کی راشی ہے کیتو کے مطر ہیں ایسے میں روگ کا چوٹ کا بھے تو ضرور رہے گا کیونکہ باروے بھاہب میں کوئی دھنڈ لگ سکتا ہے آپ کے اوپر پر یہ ضرور ہے کہ آپ کو گپت یکتیوں سے پیسہ مل سکتا ہے کوئی ایک دم سے اکسمہ دھنلاب ہو سکتا ہے پر ایک چیز ضرور بولوں گا کہ آپ کو پریشانی کا یوگ ہے اور گپت چنتائیں ہیں اگر آپ کا کوئی وشیش کوئی گہرا سمبند چل رہا ہے کسی کے ساتھ میں تو آپ کو یہاں تھوڑا دھیان رکھنا پڑے گا دھنوراشی کے لئے یہ کہوں گا بھومی سے سواری سے آپ کو جو بہت ایک سکسو بیدائیں ہوتی ہیں ان میں ضرور اضافہ ہوگا اس درستکون سے یوگ بہت اچھا ہے اور دھنلاب کی امصر آپ کو بہت اچھے پرابت ہوں گے یہ بھی آپ سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو دھنلاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے سنگھرش تو جیون کا حصہ ہے اور وہ تو آپ کو فیس کرنا ہی پڑے گا تیس اکٹوبر تک کی گھرہ اشتتی ایسی دکھائی پڑتی ہے مکر آشی کے وشے میں بات کریں تو ایک چیز بہت اچھی ہے کہ آپ کے نجھ پروشارت میں بھردی ہوگی آپ ادھیان شیل ہو جائیں گے کرم شیل ہو جائیں گے مہنتی ہو جائیں گے اور لاب ہوگا پر اس کی یا پیکشاہ خرچے ادھک زیادہ ہوں گے ایسا آپ کی پتریکہ یہاں سے کہہ رہی ہے اور اس کے علاوہ آپ کی لمبی دوری کی آترہیں بدیش شاتروں کے جو یوگ ہیں وہ پتریکہ میں زیادہ بنتے ہوئے نجھر آ رہے ہیں جیدی ہم بات کریں آپ سے کم راشی کے وشے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ دھن لاب ہوگا پر اس کے علاوہ خرچے تو بڑھیں گے اس میں کوئی دورانی ہے سکھ سادنوں پر بھی خرچ دکھوں گے اور چوٹ آدھی کا جو بھے ہے وہ یہاں پر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے تھوڑا کیئرفول ہی رہنا مین راشی کے دی ہم بات کریں تو آپ کے لئے بھی میں یہاں پر وشیش روپ سے آگا ہی کروں گا چنتاؤں والا سمیں دکھائی دے رہا ہے آپ کو گپت روپ سے چنتاؤں زیادہ ستائیں گے یعنی کہ لگ بک تین راشی ایسی نکل کے آئی ہیں بارہ میں سے جن کو اچھا دھن لاب ہوگا تو ان راشی والوں کو اس سمیں کا لاب اٹھانا چاہیے جن کا سنگرش والا سمیں ان کو اس سمیں کو نکال نا ہے اگر آپ کنلی بنوانا دکھوانا پوزا پاٹھی ارت لینا چاہتے تو سمپر کر سکتے بھی زیادہ چاہتا ہوں نمشکار بہت بہت دھنی